میاں مار میں تین پاکستانی نوجوانوں کے اقواہ کا واقعہ چیئرمن پیپلز پارٹی کا نوٹس بلاول بھٹو کی متعلقہ حکام کو میاں مار میں مغفی پاکستانیوں کی بازیابی اور وطن واپسی کے لگدامات کرنے کی ہیدار کہا دفتر خارجہ مغفی نوجوانوں کاشف حسین فراز خان اور شہروز خان کی بازیابی کے لگدام کرے ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والی مغفی نوجوانوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار ہر ممکن دابن کی یقین دہان ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بری خبر کپاس کی کاش میں نمائیہ کمی ہو گئی برامت کرنا پڑے گی گزشتہ سال نے گران پنجاب حکومت کے دور کے نسبت پچاس لیسیت کم کپاس کی پیداوار ہوئی ہے روہ سال چار لاکھ بیالیس ہزار بیلز پیداوار ریکارڈ کی گئی پاکستان کارٹن جنیرز اسوسییشن نے بیچ جولائی تک کا ڈیٹا جاری کر دیا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں اسلام آباد میں امریکی صفیر ڈانر بلوم کا تقریب سے خطاب کہا امریکہ دہشتگردی بالخصوص ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان سے تاغن جاری رکھے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے اشتراح کے مکمل حیمارت کرتے ہیں امریکہ اور پاکستان میں شراکتداری اور تاغن کی طویل تاریخ ہے امریکہ پاکستان تجارت کا حجم نو ارب ڈالر ہے تین ارب ڈالر کی سرپلس تجارت ہے سدر جو بائیڈن نے امریکی حکومت سے پاکستان کیلئے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد کی درخواست کر دی اسسسٹنٹ سیکیٹری برائے جنوبی اور بست ایشیا ڈانر لو کہتے ہیں امدادی رقم دہشتگردی کے خلاف جنگ اقتصادی اصلاحات اور کرز واپسی میں مدد کیلئے دی جائے گی امدادی رقم سے پاکستان کو معیشت مستحق کرنے میں مدد ملے گی اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈانر لو نے درخواست ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے پیش کر دی امریکہ کا پاکستان میں آپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ جمہوری اقتدار اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں پاکستان کوائن کی روشنی میں جمہوری اقتدار کا احترام کرنا چاہیے نیر پریفرنس کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست پر دوبارہ سما لاہور ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر فیریکین کو نوٹس شاری کر دیئے عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات 26 جولائی کو طلب کر لی بچھلی نہ بنانے والی آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں راہنما امکیم مصطفیٰ کمال کا مطالبہ کہتے ہیں پاکستان ایسے نہیں چل سکتا آئی پی پیس سے معاہدے ختم ہونے سے بچھلی 20 روپے فی یونٹ ہو جائے گی راہنما امکیم نے کہا کہ دفاعی بجٹ 22 ہزار ارب روپے ہے اور گردشی کرزہ 56 ہزار ارب وزیر آزم سے بجھلی نہ بنانے والی آئی پی پیس کو پیسے نہ دینے کا مطالبہ حکمران عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے عوام کو خود نکلنا پڑے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا بکلا سے خطاب کہا معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے آئی پی پی معاہدے قبول نہیں حافظ نیم رحمان نے کہا سستی بجھلی کوئلے سے بھی بنائی جا سکتی ہے ایف پی سی سی آئی کا کپیسٹی چارجز کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ سر پرستیالہ یونائٹڈ بزنس گروپ اس ایم تنویر کا کہنا ہے ایف پی سی سی آئی مہنگی بجھلی اور آئی پی پیس کے خلاف جنگ لڑا ہی ہے ایس آئی ایف سی سے بھی رجوع کیا جائے گا مہنگی بجھلی نامنظور کراچی کے تاجروں کا صبر جواب دے گیا تین گھنٹے کی علامتی ہر تال کا اعلان کر دیا سردہ الائنس آف مارکٹس اسوسییشن نے جمعیرات کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا سرمایہ کاری اور سیاحت ایک سو چھبیس ممالک کیلئے پاکستان میں ویزا فری اینٹری ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک سو چھبیس ممالک کیلئے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی سرکاری ہسپتالوں کی نگران اب بھونگے اسیمبلی کے ارکان پنجاب کے دو سو آٹھ سرکاری ہسپتالوں کی نگرانی پر سیاسی افراد کو معمور کر دیا گیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے ذمہ داریاں سام دی لاہور میں نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ کی نگرانی ایم پی اے ملک ریاس کریں گے ایم پی اے رانہ ارشد پنجاب ڈینٹل ہسپتال میاں مرہوب پی آئی سی چودری محمد نواز میاں میر ہسپتال کی نگرانی کریں گے کراچی میں نارڈن بائی پاس کے قریب سی ٹی ڈی کا آپریشن کالادم تنظیم تحریک طالبان کا ایک دہشدگرد حلاق حلاق دہشدگرد کراچی پولس آفس حملے کا ماسٹر مائن تھا دہشدگردی کی عمر فاروق کے نام سے شنافت دہشدگرد کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں پولس کا سرچ آپریشن ملک کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور میں ہلکی بارش، بہاڑی اور بہاولنگر میں بہتر برس پڑے آج اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختون خواں میں کچھ شہروں میں بارش کا امکان کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بہتر رنگ جمائیں گے گلیات، مانسیرہ، سبات اور کشمیر میں ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ خیبر پختون خواں کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطر خیبر کے وادی تیرہ میں سلاب کا تیس سالہ ریکارڈ ٹھوٹ گیا سلاب کی زد میں آ کر ایک شک شاں بہاگ درجنوں دکانیں دبا کروڑوں کا سامان بہ گیا، ناروبال میں برساتی نالہ پہ پھر گیا قصفے کا دیگر دیہات سے زمینی رابطہ منکتہ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلہ روہ برس 21 جولائی اتوار دنیا کا گرم ترین دن رہا یورپی یونین کلائمٹ مانیٹر کے مطابق 21 جولائی کو عالمی سطح پر احصت درجہ حرارت 17.09 ڈگری ریکارڈ ہوا اس سے پہلے 6 جولائی 2023 کو گرم ترین دن کا ریکارڈ بنا تھا سمندری طوفان گیمی نے فلپائن میں تباہی مچا دی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے مختلف حادثات میں 12 فراد حلاق فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد طوفان نے تائیوان کے شمال مشرقی ساحل کا رخ کر لیا دارالحکومت تائیپے میں ہنگامی حالت نافذ دفاتر اور مارکٹیں بند کر دی گئیں درجنوں پر واضح منصوب ٹرینوں کا نظام متاثر ہو گیا چین کو چاند پر پانی کے اثار مل گئے چین کے سائنس دانوں نے کہا کہ جرینگ 5 کے ذریعے زمین پر لائے گئے چاند کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں میں پانی کی مرکبات پائی گئی ہیں چین کا چاند مشن نمونے لے کر 2020 میں زمین پر واپس لوٹا تھا فلسینیوں پر اسرائیل کے مظالم نہ رکھ سکے اسرائیل کا خان یونس میں تیسرا بڑا آپریشن اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 89 فلسینی شہید 350 سخمی ہو گئے سیہونی فوج کی خان یونس کی رہائشی امارتوں اور بے گھر فلسینیوں کے خیموں پر بمباری بمباری سے تباہ امارتوں کے ملبے میں 30 سے زائد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ شہید فلسینیوں کی مجموعی تعداد 49,09 ہو گئے نپال میں تیارہ ٹیک آف کرتے ہوئے رنوے سے پھسل گیا حادثے میں 18 فراد حلاق کپتان محفوظ رہا ویر ملکی میڈیا کی مطابق تیارے کو حادثہ پیش آنے کی وجہات سامنے نہیں آسکیں وائٹ ہاؤس کی دور کمیلا ہیرس اور ڈانل ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ متبکے امریکہ میں صدارتی اندخابات سے قبل سروے میں ڈانل ٹرمپ اب تک سب سے آگے ایک سروے میں ڈانل ٹرمپ کی مقبولیت 46 اور کمیلا ہیرس کی مقبولیت 45 پیصد رہی سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کا کمیلا ہیرس سے کم از کم ایک مباحثے کی خواہش کا اظہار امریکہ کی نائب صدر کمیلا ہیرس کے خلاف اپوزیشن نے کانگریس میں مواخصے کی قراردات جمع کراتی کمیلا ہیرس کے خلاف قراردات ریپبلکن پارٹی کے انڈی آٹلرز نے جمع کرائی قراردات میں صدر جو بائیڈن کو حدے سے ہٹانے کا بھی مطالبہ قراردات میں موقف اپنایا گیا کمیلا ہیرس نے صدر جو بائیڈن کی ذہنی حالت سے متعلق معاملات چھپائے جس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوا پنگلہ دیش میں طلبہ کی جدوجوہد رنگ لے آئی وزیراعظم حسینہ باجت کی حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ مان گئی سرکاری ملازمتوں میں 93 فیصد اوپن مارٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا اعلان کر دیا حکومت کا انٹرنیٹ سرویسز آج رات سے بحال کرنے کا اعلان کرفیو میں صبح دس سے شام پانچ بجے تک نرمی کی جائے گی تفاتر صبح گیارہ سے دوپہر تین بجے تک کھولنے کا بھی اعلان گزشتہ ہفتے سے جاری مظاہروں میں ایک سو چوہتر افراد ہلاک، سینکرو زخمی اور ڈھائی ہزار سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی اور سارفین ہو جائیں ہوشیار، اوور بلنگ کا پلان تیار لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی خسارہ پورا کرنے کے لیے نو ارب کی اوور بلنگ کرے گی لسکو کو کم از کم پندرہ کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ کرنا پڑے گی لسکو کے عالی حکام نے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے مادہت افسران پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا موسیقی